جرنل بکے ہوئے جج بکے ہوئے کہ لانت ہو آپ ساپے عوام کی کرے عوام ہے ننپٹے کنجرہ کو کنجرہ آرہا ہے رسول کھانہ آرہا ہے میں لانت بیٹھا ہوں ایسے گندے نظام پہ ایسے گندے قانون پہ ایسے گندے اداروں پہ ایسے سٹاپلیمنٹ پہ جنہوں نے اس عوام کو بدھو بنا کر رکھا ہوا ہے اکیسان قتم ہوگا پھر یہ در قتم ہوگا یہ پاکستان قتم نہیں ہوگا در قتم نہیں ہوگا شریف نام رکھنے سے کوئی شریف نہیں ہو جاتا یہ ملک صرف مریم نواز کہیں ڈاکو رانی کہیں اور زرداریوں کہیں آواز شریف شہباز شریف مریم نواز لانے تھو زرداری ٹیو پر امران دھان کہتا ہے نکلو باہر یہ وہ نوجوان ہے جو اپنے ٹک ٹاک پہ اپنا ٹک ٹاک ضرور ریکارڈ کرتے ہیں لیکن اپنے آواز نہیں اٹھاتے ہیں ہمارے پنجاب کے مرگ بھی چوڑیاں پین کے اندر بیٹھ چاہتے ہیں پتھان آتے بچارے اپنی طرف سے جو کچھ ان کے بس میں ہوتا ہے وہ کرتے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے ووٹ سے آئیں ووٹ ہم نے امران حان کو دیا تھا اور یہ چور خود سے مسلط ہو گئے یہ ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے پردہ اٹھائیں گے دیں گے ووٹ دیو ووٹ دیو ابھی ووٹ نہیں یہ چپل ملے گا باقی پنجابیوں کو معذرت کے ساتھ کہ لانت ہو آپ ساتھ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں خوئی بن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لبی ازاز ٹی وی اسلامباد میں موجود اور یہاں پہ جو شنگائی تاون تنظیم کا اجلاس منقض ہے اور جا رہے ہیں اور کچھ میمانے خود سے یہاں سے واپس روانہ ہو گئے اور کچھ لوگوں نے یہی سے جانا ہے تین دن جو سیکورٹی معاملات رہے وہ سخت سے سخت رہے یہاں پہ جو لوکل جو سرکاری لوگ ہیں سرکاری جو ادارے وہاں پہ چھٹی کا اعلان تو کر دیا گیا اور کچھ جو دوسری شہروں سے جو لوگ تھے وہ تو اپنے ابائی گاؤں میں اور ابائی خلقوں میں چلے گئے لیکن اسلامباد کے جو لوکل لوگ ہیں یا لوکل شہریوں کا کن مشکلات کا سامنا ہوا اور کن مشکلات کا سامنا ہے اور سیکورٹی کی کیا معاملات ہیں لوگوں سے ہی جانتے ہیں لوگوں سے ہی بات کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ رہیے گا یہ وہ نوجوان ہے جو اپنے ٹک ٹاک پہ اپنا ٹک ٹاک ضرور ریکارڈ کرتے ہیں لیکن اپنے آواز نہیں اٹھاتے یہ ایک علمیہ ہے بھائی صاحب ہے وہ موجود ہے وہ یہ کہہ رہے کہ امران خان کو بھی اندر کیا تو ہم کے ب voulez باقہ کے مولیے ہم بھی اندر ہو جائیں گے تو بھائی جان یہ ڈر تو کسی نے کسی دن تو ختم ہو نہیں ہے یہ پاکستان ختم ہوگا پھر یہ ڈر ختم ہوگا یہ پاکستان ختم نہیں ہوگا ڈر ختم نہیں ہوگا ابھی یہ ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے پردہ اٹھائیں گے دیں گے ووٹ دو ووٹ دو ابھی ووٹ نہیں یہ چپل ملے گا ابھی ہم اٹھا رہے یہ چپل دے گا ہم نواز شریف کو ووٹ نہیں دے گا ہم کسی کو بھی نہیں دے گا ہمارا ووٹ ہے ہم نہیں دے گا ختم کر دے گا ہم ووٹ کو ہم نواز شریف کو لانت دے رہا ہوں لانت یہ لے کس کو نواز شریف شہباز شریف مریم نواز لانت ہو زرداری کی اوپر جو اس ملک کو ستیاناش کی ہو اس ملک کے عوام کو دیکھو مام بہنوں کو دیکھو کس طرح زلیل ہو رہا ہے ان کو کوئی احساس ہے یہ لوگ پڑھ رہے ہیں ہماری پیسوں سے ہماری ٹیکس سے ان کی تنخواہیں ہماری پیسوں سے جا رہے ہیں ان کے ایکونڈ میں جتنا پیسے ہماری پیس سے جا رہے ہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے یار صبح سے لے کے اب تک بیٹھا ہوا ہے دو تین دن سے کتنا عوام پریشان ہے یہاں پہ عوام کچھ کرنا چاہ رہے ہیں پیچھے سے ڈنڈا لے کے آ رہے ہیں مارنے کے لئے یہ کوئی طریقہ ہے یار یہ عوام کا جو دلی دکھ ہے جو جذبہ ہے جو احساسات ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ایک بجرک ہمارے ساتھ موجود ہے بجرک السلام علیکم علیکم السلام کیا کہیں گے سر آپ سر کی کہنا ہے عوام ساری ظلیل ہوئی ہے کوئی بندہ بیمار ہو جائے وہ کسی کو بیٹا بیٹی یونے آ رہے گا ہے وہ عورت کسی در جائے گی کیا مسئلہ ہے کیا کرے عوام کی کرے عوام میں نن پٹے کنجرہ کول کنجر آ رہا ہے سور کھان آ رہا ہے سور کھان آ رہا ہے بہت شکریہ بزرگوں جی بھائی جان میں لانت بیٹا ہوں ایسے گندے نظام پہ ایسے گندے قانون پہ ایسے گندے اداروں پہ ایسی سٹوپ لیمنٹ پہ جنہوں نے اس عوام کو بودھو بنا کے رکھا ہوا ہے ستر ساس اس عوام کو چوتھیاں بنا کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ عوام اگر ایک ہو جائے خدا کی قسم یہ پاکستان تقدیر بدل جائے کس پاکستان کی عوام ایک نہیں ہو رہی اس عوام کو جرت کی ضرورت ہے حسلے کی ضرورت ہے اس عوام کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے کوئی ہمارے آگے کھڑا نہیں ہوتا ہے کوئی لیڈر ہمارا نہیں ہے ہمارے دلیڈر ہے وہ جیل میں بند ہے بہت شکریہ مران خان کی بات کرے بہت شکریہ مران خان دیاغت اللہ مران خان دیاغت اللہ مران خان میرا جار مران خان دیاغت اللہ باقی نگردار میرا جار میرا جار کشمیر میں اور سرینگر میں جہاں کربیوں لگ جاتی ہیں اس کربیوں میں کچھ ٹیم آج سے آتا ہے کہ وہاں پر نرمی ہو سکتی ہے اور لوگوں کے لیے شایخوردنی چیزی خرید نہیں ہوتی ہے کچھ لوگوں نے میڈیسن لینے ہوتے ہیں بچوں کے لیے دودھ اور پیمپر چیزی لینی ہوتی ہے تو کربیوں میں بھی وہ نرمی کر دیتے لوگوں کو آنا جانا کر دیتے لیکن یہ کربیوں سے بھی سخت سیٹویشن ہے اور اس وقت اسلام آباد جو ہے وہ بلکل سلینگر جیسے مناظر وہ پیش کر رہے وجہ صرف یہ کہ شنگائی تاون تنظیم کا اجلاس جاری ہے اجلاس کہاں ہو رہے اور ہم یہاں پہ یہ بلکل زیاد مجید کوری روڈ اس کے اردگرد موجود ہے بائی صاحب ہمارے ذات موجود ہے بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور کوشش کر رہا ہوں کہ حمل انداز میں کسی سے بات ہو کیونکہ سارے سوقت میرے سے زیادہ سجید غصے میں ہیں تو اگر کوئی بات ایسی نکلی کسی کی موہ سے یا میرے موہ سے تو سب سے پہلے میں معجلت کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پہ اگریشن کی بات نہیں ہے میں یہ صرف ریکویسٹ کروں گا آپ کے سورسے کہ یہاں پہ لیڈیز بیٹھیں بچے بیٹھیں صبح نو دس وجہ کے آئے ہوئے ہیں سورس کی بات دیکھیں میرے بیک میں یہ پاس پڑھا ہوا ہے سنیں میں میڈیا پر سنوں میرا پاس پڑھا ہے لیکن ہماری اسلامباد پولیس پنجاب پولیس اور دیگر جو قانون نبس کرنے والے ادارے وہ ایک بہت بڑے ادارے کا آگے بے بس ہے جن کو جس کا کارڈ بنا ہوا ہے ان کو بھی جانی نہیں دے رہا ہے تو تھوڑی سی یہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ اتنی سیکیورٹی یا سیفٹی کے ساتھ جو ہے نا یہاں سے یہ فلائی ور کراس کر جائیں تو بائی پاس یہ کراس کر جائیں اتنی سیکیورٹی دی جائے اتنی سیفٹی کے ساتھ لوگوں کو جو ہے نا وہ پاس چڑھا ہے جو باقی بیشا کے نیچے ہائی وی پہ نہ جانے تھے اصل ایشو تو اسلامباد کی طرف مومنٹ گا ہے تو وہاں پہ نہ جانے تھے بہرحال یہاں پہ جو پنڈی کے طرف جو لوگ جا رہے ہیں صرف یہ جنی آپ دیکھ لیں دو سے تین منٹ کا واکنگ ڈسٹنس ہے یہاں پہ سیفٹی کے ساتھ لوگوں کو افتی یہ پار کروا دیں تو یہ ان سے ریکویسٹ ہے ورنہ یہ صبحوں سے کچھ لوگ بہت دور درات سے یہ جو ہے نا وہ ٹریول کر کے آئے ہیں اور بچے بھی ہیں یہاں پہ مہیں بھی ہیں اور باقی جو ہے نا یہ لوگ بھی ہیں بزرگ بھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ تو صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ دس منٹ کا ٹائم دے دیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں تو بڑے سیفلی اور انشاءاللہ تعالی جو ہے نا ایک پولائٹلی یہاں سے جو ہے وہ کراس کر جائیں گے دودھ والا بھائی یہاں پہ موجود ہے دودھ بھی موجود ہے یہ صبح سے تو خراب ہو گیا ہوگا کال بھی خراب ہوئے جی کال بھی ادھر کافی دیر کھڑا کیا رہے ہیں اب دکان پہ لے کے گئے ہوں تو خراب ہو گیا تھا آج بھی کافی دیر ہوگی ادھر کھڑا ہوں کہ یہ پہلے کال ساڑھے چار بجے کھول دیا تھا ابھی کیا نا ساڑھے چار بجے کھول دیں گے پھر بھی ابھی کہہ رہے ہیں ساڑھے پانچ بجے کھولیں گے پھر چھے بجے کہہ رہے ہیں کوئی سمجھ ان کے نہیں آرہی صبح بھی خراب کیا انہیں صبح بھی کافی دیر ہی در انہیں کھڑا کیا ہمیں اوکے بہت شکر ہے بہت شکر ہے بچے ہیں ہواتین ہیں پیملی ہیں کوشش کرتا ہوں کوئی بات کرنا چاہ رہے تو بات کرلوں گا لیکن بزد نہیں ہو کہ خیالازی بھی بات کرلیں لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے بات کرنا چاہ رہے تو ان سے بات ہو سکتی ہے بات کریں گے کوئی ہم ساڑھے بارہن سے یہاں کھڑے ہیں پندرہ منٹ بعد پہنچتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ آدھے گھنٹے بعد آپ کو جانے دیں گے پھر پہنچتے ہیں تو پھر آدھا گھنٹہ کہہ رہے ہیں اور صبح ساڑھے بارہن سے ہم کھڑے ہیں ابھی چھے کٹ ہوں گے یہ ناظرین میں موجود ہوں یہاں پہ میں نے اکپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس پیس خائیو ہے اور یہ بریج کراس کرے تو پندی شروع ہو جاتا ہے اور سب کی یہ کوشش ہے کہ ہم کسی طریقے سے یہ بریج کراس کرے اور ڈوخ کالا خان پہنچے ڈوخ کالا خان سے ڈبل اوڈ اور ڈبل اوڈ سے نائن سے ہوتے ہوئے آئی ایٹ سے ہوتے ہوئے آئی نائن سے ہوتے ہوئے کسی طریقے سے اسلامباد میں انٹر ہو سکے لیکن سکورٹی کی جو معاملاتیں بہت ٹیٹ ہیں اور سکورٹی کا نو ڈاؤٹ سکورٹی ہونی چاہیی تھی سکورٹی ضروری تھی لیکن میں اس وقت حلپین یہ کہہ رہا ہوں اور آپ میرے سے قسم لے لے کہ ہمارے جو سکورٹی سائیوان ہیں وہ بھی تنگ آئے ہوئے کی کیا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے یہ ساری ری ایسل پہلے ہو رہی تھی اب یہ سب کچھ اور ہے عوام بھی تنگ ہے سکورٹی والی بھی تنگ ہے لیکن شنگائی تاؤن تنظیم کامرس بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے بہت اہم ہے بہت ضروری ہے لیکن اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسری جانے عوام کو زرالت کا سامنا ہو کہ اسلامباد اور پنڈی کی مارکٹ کو بزنس کو اوپن بزنس کو کتنا نقصان ہوا پھر آپ لوگ کو لکھ سمجھا جائے گی ٹرانسپورٹ کا کتنا نقصان ہوا چوٹک مارکٹو کا کتنا نقصان ہوا یہ چیز بھی دیکھنی ہو گیا آپ کو جی سر صبح گیارہ میں جیسے ادھر کھڑے ہیں اور ضلیل ہو رہے ہیں رستے سب باندھے کی ہوئے ہیں تو یہاں جانے نہیں دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں رات بارہ ایک بچ تک رستے باندھے ہیں عوام ضلیل ہو رہی ہے جس سارے ادھر بیٹھے ہیں سارے ضلیل ہو رہے ہیں تو سیور پہ جو لوگ آئیں گے تو وہ کانا کیسے گئیں گے سٹاف تو یہاں بھی موجود ہے بس کیا کریں وہ بھی یہی سوچیں گے کہ سٹاف کدھر ہے تو سٹاف ادھر ضلیل ہو رہے ہیں سارا پیملیز روڑوں پہ بیٹھی میں ہیں بچے ہیں خواتین ہیں اور کس نے مری جانا ہے کئی نے بارکاؤ پہنچنا ہے کئی نہیں اسلامباد میں انٹری گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور غلطی کر کے نکلے ہوئے ہیں بزرگ بیٹے ہوئے ہیں اور گاڑیوں میں بھی لوگ بیٹے ہوئے ہیں پیملیز ہیں بچے ہیں جو صبح سے خوار ضلیل ہو رہے ہیں ایک طرح سے معذرت کے ساتھ اور کیا کہیں گے بھئی آپ روڑ باندھ کیا ہوئے سب ضلیل ہو گئے خوار ہو گئے ہیں صبح سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ضلیل و خوار ہو رہے ہیں مربانی کریں رستہ دیں ہمیں جائیں شکریہ بہت شکریہ یہاں پہ خواتین بزرگ بوڑے بچے موجود ہیں اور میں زد نہیں کر رہا لیکن ایک ہماری بہن ہے وہ خود سے بات کرنا چاہ رہی ہے السلام علیکم السلام کیا کہیں گے آپ سار ہم یہ کہیں گے ہم اسرائیل میں داخل ہونا چاہتے ہیں فلسطین کے بارڈر پہ ہم لوگ صبح دس بجے سے کھڑیں اور یہ حال ہے شریف نام رکھنے سے کوئی شریف نہیں ہو جاتا یہ ملک صرف مریم نواز کہیں ڈاکو رانی کہیں اور زرداریوں کہیں باقی عام عوام ہم سب کیڑے مکوڑیں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے کسی نے ہسپیٹل جانا ہے ہر کسی نے اپنے اپنے کام روکے ہوئے سب ادھر اور یہ بھی بات یہ تو جواب بھی نہیں دے سکتے بس وہ ہی حان صاحب نے کہا تھا یہ تو میں ماضیت کے ساتھ کیوں کہ وہ سامنے کڑے میرے بھائی مخترم ہیں وہ سن بھی رہے ان میں سے اکثریت سند کے اور اکثریت اندھونی پنجاب کی جو پہلی دفعہ اگر میں غلط ہوں تو وہ اسلامباد آئے ہوئے ہیں اسلامباد کی جو اپنی پولیس اندر مسروب بھی وہ تو پروٹیکشن میں بھیجی ہے جی جی پروٹیکشن صرف مریم نواز کو چاہیے باقی تو کسی کو کچھ نہیں چاہیے اس ملک میں باقی تو سب کیڑے مکوڑیں تو دیکھیں یہ کوئی انسانیت نہیں ہے ٹھیک ہے چلو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ صبح سے دس وجہ سے لوگ خوار ہو رہے ہیں ان کو اتنی شرم آیا چلے ان کا قصور نہیں ہے لیکن جو ہمارے حکمران ہیں کم سے کم انہیں اور سب سے بڑی بات ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے ووٹ سے آئیں ووٹ ہم نے عمران حان کو دیا تھا اور یہ چور خود سے مسلط ہوں گے سنتالیس کے دعائے دیں اور حان صاحب نے یہ ہی کہا تھا کہ غریب غریب نے جو غلام لوگ ہوتے ہیں غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا ہم سب غلام ہیں سب تو اگر ہم لوگ اور اس میں ہم گلہ شکوہ انہیں بھی نہیں کر سکتے تھوڑی سی غیرت اگر یہ عوام کر لے ہم لوگ صرف جب عمران حان کہتا ہے نکلو بائر ہم لوگ یہی نئی مطلب بزاروں میں عورتیں پہنچی ہیں کون سی جگہ ہوتی ہے جانے ہی اور ہمارے معذرت کے ساتھ میں کہتی ہوں ہمارے پنجاب کے مرد بھی چوڑیاں پین کے اندر بیٹھ جاتے ہیں پتھان آتے ہیں بچارے اپنی طرف سے جو کچھ ان کے بس میں ہوتا ہے وہ کرتے ہیں ساتھ کہوں گی کیوں کیوں کہ دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی بس سب نے اب یہی کہوں گی کہ تھوڑی سی شرم حیاء کر لیں اور سب سے بڑی بات کہ اس ملک میں رہ کے گیا ہے جرنل بکے ہوئے جج بکے ہوئے اس میں کیا ہے بس غریب عوام ہے ڈنڈے جوتے کھانے کے لیے ان کے نوکر بنے ہوئے تو باقی تو باقی یہ سب دو چار چھے ہندان ہیں جو ہم پہ بس حکمرانی کرتے ہیں جی جی بلکل تو باقی کیا ہے بس بیٹھے ہوئے ہمیں ہماری اوقات دکھا رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا اور واقع ہم لوگ بیٹھے ہوئے کیا کر سکتے ہیں اگر تھوڑی سی ایک دن کے لیے نکلیں ایک دن غیرت کریں یہ لوگ ریت کی دیوار ثابت ہوں گے کچھ بھی نہیں ہے بس تھوڑا سا حمد حوصلہ چاہیے کچھ نہیں ہوتا میں کشمیری ہوں میں کشمیری ہوں کشمیر میں آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ اے سی چال رہے ہیں ہر چیز چال رہی ہے اور بل کتنا آ رہا ہے بہت حد ہوئی آٹھ سو آزار پہ یہاں لوگوں نے وہ لوگ نکلے تھی تحریک چلی تھی لوگوں نے قربانیاں دی وہاں پہ تمبر کا ڈنڈا چلا تھا نکلیں میں تو اپنا فرض ادا کرتی ہوں دیکھیں میں سید فیملی سے ہوں ہمارے تو آدمی بھی جلسے پہ جانا پسند جیم چینج کے بعد بس میرا زمین نہیں گوارہ کرتا کہ گھر میں بیٹھیں اپنے حصے کا فرض ادا کریں آگے اپنے زمین کو مطمئن کریں اور ایک دن کے لیے اگر سارے لوگ نکلیں گے شرم کریں گے تو ملک کے حالات بدلیں گے تو باقی بس میں کیا کہتی ہوں اللہ یافظہ اس ملک کا میں آپ کا بہت بہت شکریہ اور ویسے اسلامی تعلیمات اور بنیادی تربیت ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ عورت کا اخترام تو لازم انہا اور ضروری ہے لیکن سید اہلی بیت کا اخترام ہمارے اوپر تو پرد ایمان کا حصہ ہے اللہ آپ کو اپنے حبت امان میں رکھیں بہت شکریہ ناظرین عوامی رائے عوامی رائے اور ہم نے آپ کے سامنے رکھے پیس اللہ آپ خود کیجئے گا مجید اجازت اللہ حافظ مجید اجازت